اتر پردیس میں اولیڈے بلجی سے اتحاد المسلمین کا پتنگ ارانے کی تیاری زور پر اولیکشن ہو زلہ پریشت کا ہو بلدیاں کا ہو لڑو اولیکشن ضروری نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ جیت جائیں گے جب چھوٹا بچہ پہلے رینگتا ہے چلنا شروع کرتا ہے تو گرتا ہے پھر سمل سمل کے چلتا ہے اور اس کے بعد وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو خوب دوڑتا ہے یا ہم تو بس ستر سال ہو گئے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو جھولا 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 ارے نکلو جھولو اسے جو تم کو ہلا ہلا کرم کو پیس کرتی ہے ہندوستان کی جمہوریت تمہارے لیے تاپ رہی ہے کیونکہ ہندوستان کی جمہوریت یہ مانتی ہے کہ اس جمہوریت اگر زندہ ہوگی تو ہندوستان کے دلیت مسلمان اور مظلموں کے اتحاد کی وجہ سے جمہوریت زندہ ہوگی اور ڈالو اپنے آپ کو ڈالو اور ڈر کر نہیں امید پر اور ڈال کر کامیاب کرو بی جے بی آر ایس ایس ہے اور رہے گی اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پچھلے نووت سال سے آر ایس ایس محنت کر رہی ہے محنت کا نتیجہ ان کو آج مل رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں نووت سال ہم بھی ستر سال سے محنت کر رہے ہیں کیا محنت کریں خالی اور ڈال رہے ہیں سیکلرزم کے نام پہ کانگریس کو ڈالوے دادی کو ڈالے بیٹے کو ڈالے بیٹے کے بیٹے کو ڈالوے مگر کیا نتیجہ نکل رہا زیرو سفر اب آپ کو یہ سیاسی طور پر ایک تاریخی فیصلہ آپ کو لینا پڑے گا ان کے پاس اب طاقت نہیں ہے کہ یہ فرقہ پرست طاقتوں کے بڑھتے خدموں کو روک سکیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ بات اہم ہے میری عارض گزاری شہے کہ اس پر آپ غور کریے آپ اس کو نظرانداز کر سکتے ہیں کہ ایک دیوانے کی جذباتی کفتگو ہے مگر یاد رکھو یہ دیوانہ جس سرزمین سے آتا ہے یہ جس شہر سے میرا تعلق ہے یہی دیوانگی نے ہم کو کامیاب کیا تھا یہی دیوانگی نے محوم خائد تو یہاں تک اور اس جماعت تو یہاں تک پہنچا دیا تو دیوانگی اور اکھل مندی یا ہوش مندی آپ پر ہے میں تو کہتا تھا اور کہتا رہوں گا جب میں نے مکہ مسجد کے مبارک سہین سے کہا تھا کہ ہندوستان میں ہم قرائدار نہیں ہم حصے دار ہیں تو بڑی تکلیف ہوئی رسس کے لوگوں کو یہ اتنے کم فہم ہے اتنے پاگل ہیں جب میں نے حصے داری کی بات کی تو کہا دیکھو یہ جنہ ہو گیا یہ حصہ مانگ رہا ارے دیوانوں ازل کے ہمارے دشمنوں تم کیا جانتے میری اس ملک سے وفاداری کو میں نے تو جنہ کے پیغام کو تھکرایا ہم نے جنہ کو اپنا لیڈر نہیں مانا ہم نے امبیکر کے سمبیدھان پر بھوشا کیا اور کرتے رہیں گے ہم نے جب حصے کی بات کی تو جمہوریت میں مجھے حصہ نہیں ملے گا کیا کیا جمہوریت میں مجھے میرے بچوں کو سکول نہیں ملے گا کہ جمہوریت میں میری بستیوں میں صرف پولی سٹیشن اور شراب کھانے دوے کھانے کھلیں گے اور دوا کھانے نہیں کھلیں گے کہ جمہوریت میں مجھے بینک سے لون نہیں ملے گا کہ جمہوریت میں مجھے ملازمت نہیں ملے گی کہ جمہوریت میں مجھے ریزرویشن نہیں ملے گا آٹیکل 15 اور 16 کے نام پر کہ ہر اعتبار سے میں بیک ورڈ ہوں اس کا ایمپریکل ڈیٹا ہے ڈیٹے کی بنیاد ڈیٹا کی بنیاد پر مجھے ریزرویشن نہیں ملے گا کہ یہ حصہ نہیں ملے گا کیوں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں صرف پچیس مسلم ایمپی جیت کر جاتے ہیں جو چار پرسنٹ ہے خالی کیا مجھے حصہ نہیں ملے گا تو یہ کہجئے کہ دیکھو یہ صدتین اویسی جنہ کی زبان مرے نہیں جنہ کی زبان میں نہیں میں ہندوستان کے آئین کو سام میں رکھ کر بات کر رہا ہوں جب پندرہ آگست نائنٹین فارٹی سیون کو جب سورج تلو ہوا تو کیا تھا ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ اب نیا ہندوستان یہ ہوگا جو حالی کا ہوگا جو مدنی کا ہوگا آزاد کا ہوگا فضلحق قیرابادی کا ہوگا گاندی کا ہوگا نہروں کا ہوگا امبیت کر کا ہوگا اور ان کے کھوڑوں ماننے والوں کا نیا ہندوستان ہوگا میں آج ہی اس امید پر ہوں کہ وطن عزیز میں مجھے اپنا مقام ملنا چاہیے میں بھیگ نہیں چاہتا ہوں میں تمہاری بھیگ پر زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں جب ہم اس حصے کی بات کرتے ہیں تو فوراں پورا میڈیا ایسا لگتا ہے کہ میڈیا آپ میرا نئے سسرال ہو چکے ہیں جو تحریر ہوئی دیکھو ہوئی اسی ایسا بولو بابا لکھو اچھا ہے مگر میں اس حصے کی بات کر رہا ہوں اور پھر مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ ہیدر آباد میں ٹرنس تھے میں یا خود پورا کے رین بزار کے جلزے میں موجود ہزاروں کی تعداد میں عوان سبیرہ ایک سوال ہے کہ ہمارے گلی کچوں میں ٹرنس تھے کہ دائشت گرد ہے ہمارے گلی کچوں میں مگر ایسا بی جے پی کا ایم پی ابھی جاؤ اٹھو اپنے عوضوں سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو میں بار بار آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم سیکلوزم کے کولی بن کر رہے گئے جس طرح یہ سٹیشن کے پاس کولی ہوتا ہے ہم کولی بن کر رہے گئے ان سیاسی جماعتوں کا ہم بہت اٹھا اٹھا کر تھک دے اب کولی مت بنو جاہے سرپنج کا الیکشن ہو زلہ پریشت کا ہو بندیاں کا ہو لڑو الیکشن ضروری نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ جیت جائیں گے جب چھوٹا بچہ پہلے رینگتا ہے چلنا شروع کرتا ہے تو گرتا ہے پھر سمل سمل کے چلتا ہے اور اس کے بعد وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو خوب دوڑتا ہے یا ہم تو بس ستر سال ہو گئے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو جھولا جھولاو 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 ارے نکلو جھولو اسے جو تم کو ہلا ہلا کرم کو پیز کر دیے ہندوستائن کی جمہوریت تمہارے لیے تاپ رہی ہے کیونکہ ہندوستائن کی جمہوریت یہ